آگے بڑھیں گے ایک اور اہاں معاملے کی بات کریں گے آئینی ترامیم پر اتفاق رائے کی کوشش جاری ہیں لیگل زیلی کمیٹی کا اجلاس آج اسلامباد میں ہوگا وزیر قانون آزم نظیر تارڑ اجلاس کی صدارت کریں گے کمیٹی میں جے یو آئی کے کامران مرتضی اور چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر خان شامل ہوں گے نویت قمر کمیٹی کی معاونت کریں گے لیگل کمیٹی آئینی ترامیم کے لئے مسوودوں کا جائسہ لے گی زیلی کمیٹی اپنی رپورٹ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کو پیش کرے گی خصوصی کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا چیپ ججز تو پاکستان کا تقرر تین سینر ججز میں سے ہوگا تین سال کے لئے تقرری آٹھ رکنی پارلیمانی کمیٹی کرے گی سینر ترین ججز کو منصف اعلہ بنانے کی شخ ختم کرنے کی تجویز حکومت نے چھبیسویں آئینی ترمیم کا مسوودہ سیاسی جماعتوں سے شیئر کر دیا عثمانت خان کی رپورٹ آئین میں چھبیسویں ترمیم کے لئے حکومتی مسوودہ تیار سپریم کورٹ کے سینر ترین ججز کو چیف جسٹس بنانے کی شخ ختم کرنے کی تجویز قومی اسمبلی کی آٹھ رکنی پارلیمانی کمیٹی سپریم کورٹ کے تین سینر ترین ججز میں سے ایک نام تجویز کرے گی وزیراعظم وہ نام صدر کو بجوائیں گے جو اس کی منظوری دیں گے پارلیمانی کمیٹی میں مختلف جماعتوں کی نمائندگی ان کے ارکان اسمبلی کے تناسب سے ہوگی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ججز کے ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال ہی رکھنے کا فیصلہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کی زیادہ سے زیادہ مدت پہلے کی طرح تین سال ہی رہے گی آئینی ترمیم کے ذریعے وفاقی آئینی عدالت اور چار سبائی آئینی عدالتیں تشکیل دی جائیں گی وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کا تقرر وزیراعظم کے ایڈوائز پر صدر مملکت کریں گے جبکہ اس عدالت کے اولین ججز کا تقرر صدر مملکت چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کے مشورے سے کریں گے مستقبل میں وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کا تقرر پارلیمانی کمیٹی ہی تین سینئے ترین ججوں میں سے کرے گی آئینی عدالتوں کے ججز کا تقرر گیارہ رکنی آئینی کمیشن کرے گا جس میں وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس اور دو سینئے ترین جج شامل ہوں گے چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کا نامزد کردہ ایک ریٹائر جج وفاقی وزیر قانون، اٹانی جنرل اور پاکستان بار کونسل کا ایک نمائدہ بھی رکن ہوگا دونوں آئیوانوں سے حکومت اور اپوزیشن کے دو دو ارکان کمیشن میں لیے جائیں گے ہائی کورٹس اور وفاقی شرعی عدالت کے ججز کا تقرر کرنے والے کمیشن میں بھی تبدیلی وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کمیشن کے سربراہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور دو سینئے ترین ججز کے رکن ہوں گے اس کمیشن کے سربراہ اور ارکان کی مجموعی تعداد چودہ ہوگی سپریم کورٹ ججز کا تقرر کرنے والے کمیشن کے سربراہ چیف جسٹس سپریم کورٹ پانچ سینئے ترین ججز بھی ارکان میں شامل ہوں گے وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس اور ججز کا تقرر تین سال کے لیے ہوگا جبکہ ریٹائرمنٹ کی عمر 68 سال مقرر کی جا رہی ہے آئینی عدالتوں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کے لیے دوری شہریت نہ ہونے کی شرط بھی ترامیم میں شامل آئینی ترمیم کی روح سے ہائی کورٹ کے ججز کی سالانہ کارکردگی رپورٹ مرتب ہوگی خراب کارکردگی والے ججز کو بہتری کے لیے وقت دیا جائے گا کارکردگی بہتر نہ ہونے پر ہائی کورٹ ججز کے خلاف ریٹنس سپریم جوڈیشل کانسل کو بجوا دیا جائے گا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آئندہ چیف جسٹس پاکستان کے بجائے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کہا جائے گا آرٹیکل 63 اے میں منحرف رکن کا ووٹ شمار کرنے کی شک بھی آئین میں شامل کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی نے آئینی ترمیم میں بہتری کے لیے عوام سے تجاویز تعلق کر لی بلاول بھٹو نے مساودہ سوشل میڈیا پر شیئر کیا ایکسپر پیغام میں لکھا ججز کے ذریعے جج کی تقروری کا عمل ختم کیا جائے ایسی آئینی عدالت کی تجویز دی ہے جس میں وفاقی اکائیوں کی مساوی نمائندگی ہو عدالت بنیادی حقوق آئین کی تشریح وفاقی اور بین السبائی تنازیات حل کرے گی آئینی ترمیم پر وسیطر مشاورت کے لیے سیاسی جماعتوں بکلہ اور سیول سوسائٹی سے بھی رابطے کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے وسیطر اتفاق رائے کی بنیاد پر ہی مشترکہ مساودہ بن سکتا ہے جے یو آئی کا بھی مجووزہ آئینی ترمیم کا مساودہ سامنے آ گیا آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ بنانے کی تجویز دی گئی ہے یکم جنوری دوہزار اٹھائیس سے سود کے مکمل خاتمے ہر قسم کی قانون سازی کی اسلامی نظریاتی کاؤنسل سے منظوری کی شرط رکھی ہے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا مجووزہ آئینی ترمیم کا مساودہ حکومت اور پیپلز پارٹی سے بلکل مختلف سود کا مکمل خاتمہ اور اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں پر برطریق قائم کرنا جے یو آئی کی ترجیح وفاقی آئینی عدالت کے بجائے سپریم کورٹ کا ہی آئینی بینچ بنانے کی تجویز دے دی جے یو آئی کے مجووزہ آئینی ترمیم کے مساودے میں کہا گیا ہے کہ یکم جنوری دوہزار اٹھائیس سے ملکی معیشت میں سودی نظام مکمل طور پر ختم کیا جائے سینٹ، قومی اسمبلی اور چاروں سوائی اسمبلیاں جو بھی قانون سازی کریں اس کی اسلامی نظریاتی کاؤنسل سے منظوری لازمی ہوگی جے یو آئی نے تجویز دی ہے کہ آئینی نویت کے مقدمات کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ کا خصوصی بینچ بنایا جائے جو جیوز جسس پاکستان اور چار سینئر ترین ججز پر مشتمل ہوگا ہائی کورٹس کے آئینی بینچ کے فیصلوں کے خلاف اپیل بھی سپریم کورٹ کا آئینی بینچ سنے گا شرف ججز کی تائیناتی کی حد تک حکمرہ اتحاد کی اٹھارمی ترمیم پر عمل درامت کی حمایت کی ہے آئینی عدالت کے قیام سے تمام صوبوں کی یکسہ نمائندگی ممکن ہوگی وزیراعلا بلوچستان سرفراز بھکٹی کا بیان پی پی چیئرمن بلاول بھٹو کو آئینی عدالت کی تجویز پیش کرنے پر خیراج تحسین کہا آئینی عدالت کی تجویز تمام صوبوں خصوصاً بلوچستان کے لیے نیک شگن ثابت ہوگی مساوی بنیادوں پر تمام صوبوں کی آواز سنی جا سکے گی امید ہے بلوچستان کی قوم پرس جماعتیں بھی اس اقدام کی حمایت کریں گی